میرے ساتھ خالی اتنا پڑھ لیجی آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کتابوں میں لکھائے جو آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالی جھاک کر دیکھتے ہیں اسے اور خوشی سے کہتے ہیں میرا بندہ کیسے پڑھ رہا ہے میں نے پڑھا اللہ نے مجھے دیکھا آپ پڑھو گے اللہ بھی آپ کو دیکھیں گے اور ایک کام یہ کر لیجئے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے بھی مسلمان مارد اور ارکے ایمان کے حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان سب کو جہاں پڑھ کر بخش دیجئے تاکہ انہیں بھی خوشی ہو جو حج میں آئے ہیں وہ بھی صالح ثواب کر لیں تاکہ ان کو بھی خوشی ہو خاص طور سے ماباپ کو جہاں بخش دیں جو اگر زندہ ہیں تو زندہ ہیں تو ان کے عمر میں اللہ تعالیٰ برکتہ اس کے دعائیں کریں جو دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کی روحوں کو ثواب پہنچائیں آج اگر ہم جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی روحوں کو ثواب پہنچائیں گے تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد پیشے آنے والے ہمیں ثواب پہنچائیں گے اور اگر ہم بھول گئے تو پیشے آنے والے ہمیں بھول جائیں گے اس لئے تین مرتبہ صور اخلاص پر آئے سبق ملتے ہی اگرچہ آپ کی مشغولیت کا وقت ہوگا لیکن دو تین منٹ میں اگر کسی کا قبر میں بھلا ہو جاتا ہے تو کیا نقصان جاتا ہے ہمارا اس لئے ان کو ثواب پہنچا دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب پاعمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے بقی باقی تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا تلیجئے ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العليل عظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ویڈو اچھا ہے تو لائک کرو شیئر کرو یا اللہ کا بھی ذکر کرو